خوش آمدید زری کے کچن سے خوش آمدید سارے میرے ویور کو میرا پیار بھرا سلام آج میں بہت ایک اچھی قسم کی چٹنی بنا رہی ہوں جیسا کہ آپ کو دیکھنے سے انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو چٹنی ہے آج بہت لذیذ بننے والی ہے جی ناظرین آج ہم املی کی گرین چٹنی بنانے والے ہیں اس میں ہم کیا کیا انگریڈین ڈالیں گے یہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں چونکہ یہ املی کی گرین چٹنی ہے اس لیے ہم اس کو یہی سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک کٹولی املی لے کر اسے گرم پانی میں بھگو دیا ہے پھر اس کا پلم جو ہے وہ ہم نکال لیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں یہ ہرا دھنیا چاہیے ایک پدینے کی جھٹھی لے کے ہم نے اس کو صاف کر لیا ہے اور یہ چار ہمیں بڑے جوے چاہیے ہیں لیسن کے اور تقریباً چھے یا سات آٹھ حدد جونسی ہیں وہ ہمیں گرین چلی چاہیے اور یہ زیرہ چاہیے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دو نمک چاہیے ہیں ایک وائٹ اور ایک بلیک نمک یہ دیکھ لیجئے یہ بہت ٹیسٹ دیتا ہے دونوں نمک اس کے ساتھ چلیے اب اس کو ہم گرینڈر میں ڈالتے ہیں اور اس کو گرینڈ کرتے ہیں جیس ناظرین سب سے پہلے آپ بات یاد رکھئے گا کہ پہلے یہ جو ہم نے املی لی بھگوئی ہے اس کے جو گودہ ہے اس کو الگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گرینڈر میں ڈالیں گے جب اس کی گھٹلیاں وغیرہ الگ کر لیں گے گودے کو الگ سیف کر کے پھر ہم اس کو گرینڈ کریں گے دیکھیں ناظرین یہ ہم نے املی کا گودہ تیار کر لیا ہے اب ہم سب چیزیں ڈال کے گرینڈ کرتے ہیں یہ چٹنی ہماری گرینڈ ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی جناب یہ ہماری کھٹی گرینڈ چٹنی تیار ہو چکی ہے انگلی کی ہے یہ آپ اسے سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ ڈال کے ساتھ کسی بھی الگرز چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ دے گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو کے اتنی ٹھک ہو گئی ہے اور بہت مزہدار بنی ہے جی ناظرین اس گرینڈ کھٹی چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزہدار بنی ہے آپ اسے کسی بھی سیزن میں استعمال کر سکتی ہیں اور اس کو پریزر کرنے کے لیے اگر آپ نے اسے زیادہ لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو اس میں دو چمت جو ہیں آپ اس سرکے کے بھی استعمال کر سکتی ہیں میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ